توب سب جانتے ہیں کہ دو جون کو سینما گھر میں وکی کوشل اور سارا علی خان کی جوڑی میں بنی مووی زرہت کے ذرہ بچ کے مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی آج اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے 35 دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بہت ہی اچھی باکس سسکیشن کر رہی ہے اور 29 جون کو سینما گھر میں گپی گریول اور سنم باجوہ کی مووی کیری اور جٹہ 3 مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز میں آٹھان دن چل رہا ہے اس مووی کوڈینز کی طرف سے شاندار رسپون مل رہا ہے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذراہت کے ذر بچ کے مووی نے پہلے 35 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائڈ میں کتنی باکس سبسکرکشن کر لی ہے اور کیریون جتا تھری مووی نے پہلے آٹھ دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائڈ میں کتنی باکس سبسکرکشن کر لی ہے اور ان دونوں موویز کا بجٹ کیا تھا اور یہ دونوں مووی باکس ایوکیشن پر ہٹ سابت ہی ہیں فلوپ تو ویڈیو آکے تضرور دیکھنا تو بینے ٹائم ویڈ کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ذراہت کے ذرا بچ کے موو میں ہمیں ویکی کوشل سارا علی خان لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے پانچ کروڑ پچاس لاکھ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اگر بات کے اس مووی کے پہلے اٹھائیس دنوں کی انڈیا ورڈ ویڈ باکس ایس کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے اٹھائیس دنوں میں انڈیا سے بیاسی کروڑ اکتیس لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے اٹھائیس دنوں میں ورڈ ویڈ ایک سو آٹھ کروڑ کی باکس ایس کلیکشن کر لی تھی یہ ایک کپل کی مووی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے کپل ہے جو کہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے وہ اپنے لئے ایلیدہ گھر خریدنا چاہتا ہے اسے ایلیدہ گھر خریدنے کے لئے کیا پروبلم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب اس مووی میں دکھایا جاتا ہے اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ ہے چالیس کروڑ اس مووی نے اپنے ڈے تیس کے دن بہتر لاکھ ڈے اکتیس کے دن نوے لاکھ ڈے بتیس کے دن چالیس لاکھ کی باکس کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے ڈے تیس کے دن انتعلق سلاکھ اور ڈے چونتیس کے دن اس مووی نے سنتیس لاکھ کی انڈیا سے نیٹ کلیکشن کی ہے اگر بات کر اس مووی کے پہلے چونتیس دنوں کی انڈیا وارڈ وائڈ باکس کلیکشن کی اس مووی کا بجٹ تھا چالیس کروڑ اور اس مووی نے پہلے چونتیز دن میں وارڈ ویڈی ایک سو بارن کروڑ کی باکسز کلکشن کر لی ہے اور یہ مووی باکسز کلکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے کیری اون جٹا تھری موو میں میں بہت سے ایکٹر دیکھنے کو ملے تھے لیکن لیڈ رول میں گپی گریول انسنم باجواہ میں دیکھنے کو ملے ہیں ہی اگر بات کرے اس مووی کے سکرین ٹ کی Якر بات کرے اس مووی کے سکرین ٹ کی اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے چار کروڑ پچپن لاگ کی باکسز کلکشن کی دی اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن میں وارڈ وائٹ 10 کروڑ 72 لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کے پہلے 4 دنوں کے وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو کیری اون جٹہ 3 مووی نے پہلے 4 دنوں میں وارڈ وائٹ 40 کروڑ 50 لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اس طرح یہ مووی باکسز کلیکشن پر تابر طور کلیکشن کرتی گئی اس طرح اس موی نے ساتھویں دن ایک کروڑ پچانویں لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کریں آج کی تو آج یہ موی اپنے ڈے ایٹ کے دن ایک کروڑ اسی لاکھ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اگر بات کریں اس موی کے پہلے آٹھ دنوں کی انڈیا آورڈ ریڈ باکسز کلیکشن کی تو کیری انجٹہ تھری موی نے پہلے آٹھ دنوں میں انڈیا سے اٹھائیس کروڑ کی نٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح اس موی نے پہلے آٹھ دنوں میں ورڈ وائٹ اکاٹھ کروڑ کی باکس اسکلیشن کر لی ہے اس موی کا بجر تھا دس کروڑ اور اس موی نے پہلے آٹھ دنوں میں ورڈ وائٹ اکاٹھ کروڑ کی باکس اسکلیشن کر لی ہے اور یہ موی باکس اسکلیشن پر بلوک پسٹر ثبت ہو چکی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجر میں بننے والی موی بھی اتنی زیادہ باکس اسکلیشن کر سکتی ہے اور اس مووی کو پاکستان میں بریلیز کیا گیا اور اس مووی کو پاکستان سے بھی شاندار ریسپونس مل رہا ہے باقی آپ لوگ کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں